شیطان ایک اور کام کرتا ہے جو آپ ذرا تھوڑی توجہ کریں گے تو بتاؤں گا ایک اور کام کرتا ہے وہ نسلوں سے انتقام لیتا ہے کیسے آپ بزرگ بن گئے نیک بن گئے گناہوں کے زندگی سے بچتے 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 اگر خطا ہے تو استقفار توبہ کرتے کرتے اللہ کے حضور سفر طے کرتے کرتے شیطان موں میں اونگلی ڈالے پیچھے اپنی چالیں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ہوار نہ چل سکا پھر یہ نسلوں سے انتقام لیتا ہے اولیاء کی نسلیں بزرگوں کی نسلیں سلحاء کی نسلیں پیروں کی نسلیں ان نسلوں سے انتقام لیتا ہے رشوں پہ لگا دیا کتوں پہ لگا دیا دھوڑوں کے رشوں پہ لگا دیا چوہے پہ لگا دیا اور پاکستان کی بہت بڑی دربار ہے اس کے گدی نشین ایک شوق ہے دنیا کا قیمتی سے قیمتی جو میوزک کا سامان ہے ان کا وہ شوق ہے آخری کوئی میوزک کا کوئی ڈیک ڈیک تو میں کہا رہا ہوں پتہ نہیں کیا بلائیں بلائیں جو میوزک کے بارے میں ہیں ان کا شوق ہے بس اسی پہ لگا دیا روٹی وغیرہ کا کوئی شوق نہیں یہ انتقام لیتا ہے نسلوں سے اور آپ جتنے بیٹھے ہیں سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں میں خواتین سے بھی عرض کروں گا خیال کرنا تصویخانے میں تو وقت گزار رہے اپنے اور اپنے نسلوں کا خیال کرنا کہیں انتقام نہ لے لیتا ہے انتقام بڑے بڑے اولیاء سالحین کی نسلوں کو اٹھا کے جو یوں پھینکا کہیں کہ نہ رہی بڑے بڑے مساجد کے امام خطیب فقی علماء مشتہد جاگ رہے اٹھا کے اے سر پھینکا کہاں سے کہاں ہمارے ہاں ایک صحافی ہیں ہوت بڑے عالم کے اللہ کے ولی کے بیٹے ہیں اور عبازوں کا تو اپنی باتوں اور اپنے کالم میں ایسی عجیب چیزیں لکھتے ہیں جس میں وہ دین کا مزاک اڑاتے ہیں باپ کیا تھا نسلوں سے انتقام لیتا ہے میری بات سنبھل کے سنیے گا کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بچتے 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 اپنا دامن بچا دامن سمیٹ جس طرح کفن سفید تھا اس طرح دل بھی سفید گناہوں سے سیاہ نہیں تھا ہم تو یوں گئے انہیں گا بچا ہاں بھئی حال سناؤ ان کو ایسے آترے شوقوں میں ایسے گندی شوقوں میں اور ایسی زلت کی زندگی میں لگا دیا وہ اسی میں مشغول ہیں مست ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی بزرگوں کی درگا ہے ان کی صرف ریس کے لیے گاڑیاں ہیں ایک بھائی ریس کراتا ہے ایک بھائی ڈاکوں کی سرپرستی کرتا ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ سمجھنے کرتا ہے پیر ہیں نسلوں سے انتقام لیتا ہے ٹھیک ہے میری ہاتھ نہیں آئے آمال نبوی نے تصویحات نے ذکر نے تمہیں بچائے رکھا تصویحانے کی نسبت سے چلتے گئے اللہ نے اپنی نام کی برکت سے تمہاری حفاظت ہوئی تمہاری نسلیں تو ہیں نا تم مر جاؤ گے میری عمر لمبی ہے میں بہت پرانا ہوں لاکھوں سال بتا نہیں کتنی سال میری عمر ہے اور آخر تک چلوں گا اور اس کی رحمت ایسی ہے جس وقت اللہ نے مجھ پہ لانت بھیجی تھی اس وقت بھی میں نے اللہ سے ایک بات کی مولا ایک درخواست ہے کیا حلق رب جلال میں تھا رب غصے میں تھا کیا یا اللہ میری عمر لمبی کر دے قیامت تک تو میں جا کر دی نسلوں سے انتقام اور میری اس بات کو سوچئے گا سارا دن سوچئے گا میں تو بچ گئے آپ میرے نسلوں کیا بنے گا یا میں نہیں بچا تائب ہو گیا توبہ پہ آ گیا واپسی ہو گئے روجوع پہ آ گیا انعابت پہ آ گیا توبہ اور مافی اور ندامت پہ آ گیا چلا میں تو آ گیا پتنے نسلوں کو توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی کیا بنے گا نسلوں ہائی ہائی اُس دن میں ایک اللہ والے کے میرے پاس تشریف لائے تو میں کہنے لگے کہ میں نے کہا اس گھر میں بابا جی رہتے تھے ڈرائیور کے ساتھ ستانوے سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور بیٹا ایک امریکہ میں ایک انگلینڈ قورن بے ساختہ مو سے نکلا وَبَنِيْنَ شَحُودَ قرآن میں اللہ نے کہا میں نے کہا کیا بطلب کہنے لگے اللہ وہ اولاد دینا جو بڑھا پہ تک یاری اور ساتھی میں رہے وَبَنِيْنَ وہ بیٹے جو میری زندگی میں آخر تک رہے میرے ساتھ رہے چھن نہ جائیں زندگی کا وہ حصہ جب بیٹوں نے خدمت کرنی تھی درائیور نے جی بھر کے لٹا جی بھر کے بلیک میل کیا بابے کو اور بابا اسی زندگی میں گزارتے گزارتے آخر کر چلا گیا نسلوں کا فکر بھی کرنا ہے اور بعض ایسے لوگ ہیں تسبیخانے میں سالہ سال سے جڑویں آج تک اپنی بیوی اپنے گھر اس کا اپنے رشتہ داروں کا فکر ہی نہیں کیا موسیقی